بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم خوش آمدید آپ کو لگنا ہے میں سٹی میں اور آج میں آپ کے ساتھ گلے کا بہت ہی خوبصورت اور بلکل ڈیفرنٹ گلہ شیئر کروں گی ڈیزائن بلکل ڈیفرنٹ طریقے سے بنائیں گے ہم بینہ کٹ کی کٹ نہیں کریں گے اب اپنے گلے کو اور اس میں پائپنگ بھی کریں گے اور لیس بلگائیں گے آپ میری ویڈیو فل ووچ کیجئے گا آپ کو ایک ایک چیز سمجھ آئے گی یہ دیکھیں میں نے دو قسم کی لیس لی ہیں اور میں نے گلہ بھی یہ ریڈی کر کے رکھا ہوا راؤنڈ نک جو ہمارا ہوتا جس کی ویسٹ ہے ہمارے پاس سات انچ اور جو گہرائی ہے وہ سڑے چینج نورمالی ہمارا گلہ ہے یہ دیکھیں نشان لگا کے رکھا ہوا گلے کے اوپر یہ دیکھیں اب ہم اپنی پٹی ریڈی کریں گے یہ ہمارا پر اس لیس ہے اس کی سیدھی سائیڈ رکھیں گے جو دوسری پینک والی ہے چھوٹی سی لیس جو ہمارے شرٹ میں کلر تھا وہ ہمارے گھر میں پڑی ہوئی تھی ہم اس کے اوپر دیزائننگ کریں گے پیس پڑے ہوئے تھے ہمارے پاس یہ دیکھیں دونوں لیس ہمیں سیدھی رکھنی ہے ایک سائیڈ پہ ہم لگائیں گے یہ چھوٹی لیس اور جو دوسری سائیڈ ہماری بڑی لیس کی اس کے اوپر کریں گے ہم بوٹ پائپنگ آپ دیکھیں گے کس انداز میں ہمارا گلہ بوٹ پائپنگ والا گلہ ریڈی ہوگا لیکن کٹ کیے بگا ہے شرٹ کوم بلکل کٹ نہیں کریں گے بس راؤنڈ نیک بنائیں گے یہ دیکھیں اس طرح ہمارے ٹائم کی بچت بھی ہوگی اور خوبصورت بھی لگے گا یہ دیکھیں بلکل نیوڈ زائن ہے ضرور ٹریک کی جائے گا بلکل ڈیفرنٹ طریقہ ہے انشاءاللہ آپ کے بہت کام آنے والا ہی طریقہ یہ دیکھیں ہم نے دونوں سائٹ پہ جو پائپنگ ہے بلکل نیٹ کرنی ہے دونوں سائٹ پہ نیٹ ہونی چاہیے یہ دیکھیں اوپر کی سائٹ پہ اس کو فولڈ کر کے اس کو سٹیچ لگا لیں گے اور جس طرح کا بھی کپڑا ہو لے سو آپ دھاگا اوپر چینج کرتے رہیں مشین میں دھاگا چینج کرتے رہیں ایک ہی دھاگے سے آپ سلائے نہ لگا اس سے بلکل اچھا نہیں لگے گا آپ کے گلہ یہ دیکھیں میں نے تقریبا پائپنگ کر لی کمپلیٹ یہ ہمارا پیٹرن ہو گیا کمپلیٹ یہ دیکھیں پیٹرن کمپلیٹ ہو گیا یہ دیکھیں یہ ہمارا خوبصورت سا پیٹرن رڈی ہو گیا اب ہم اس کی یہ دیکھیں ہماری شیٹ ہے اس کے اوپر دے ہم لگائیں گے اس کو پہلے اس کے اوپر میجرمنٹ کر لیں گے ہم جہاں تک آئے گی اس کے اوپر جہاں تک ہمارا گلہ اور اس سے اوپر دو انچ کا نشان لگائیا ہوا اس جگہ سے ہم رکھیں گے اور نیچے سے وی شیب بنائیں گے اور پہلے ہم سیٹ کر لیں گے اچھے سے گلو کی ہلپ سے یہ دیکھیں میں نے سینٹر مارک کر لیا اب تھوڑی تھوڑی گلو لگائیں گے اگر اب سٹیچنگ کرتی ہیں تو گلو آپ کے لیے بہت ہلپ فول رہتی ہے اس کو ضرور اپنے پاس رکھیں یہ دیکھیں اس جگہ سے ہم پیسٹ کر کے وی کو اچھے سے شیب میں بٹھا لیں گے یہ دیکھیں اور اس کو اچھے سے آئیرن کر لیں گے اس جگہ سے یہ دیکھیں یہ میں نے دیکھیں اس سیٹ کر لیا اب میں اسی کو اٹھا کے اوپر کی سائیڈ پہ اوپر کی سائیڈ پہ تھوڑی سی گلو اور لگاؤں گی اوپر کی سائیڈ پہ پہلے میں فول سے پیٹن ریڈی کر کے پھر میں اپنی شیڈ کے اوپر جوائنٹ کروں گے اس کو یہ دیکھیں سینٹر میں ہم تھوڑی سٹیچ لگا لیں گے تاکہ ہمارا گلہ ادھو ذر نہ بھاگے یہ دیکھیں سینٹر میں بالکل اس طرح محسوس ہو رہا ہے جیسے ہماری بوٹ پائپنگ ہے لیکن ہم نے کٹ نہیں کیا اپنے کمیز کو یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت طریقے سے ہمارا گلہ ریڈی ہوگا یہ ہمارا سمر ڈریس ہے ہماری سمر ڈریس کے اوپر ہلکے پھل کے گلے اچھے لگتے ہیں زیادہ کٹنگ کرنا اس کے اوپر پائپنگ کرنا زیادہ اچھا نہیں لگتا یہ دیکھیں بلکل سینٹر میں ہم اپنے پائپنگ کو رکھتے جائیں گے جس طرح ہماری بوٹ پائپنگ ہوتی ہے رکھتے جائیں گے جس طرح ہماری پائپنگ بھی لگ جائے گی اور ہماری لیس بھی یہ دیکھیں لیس کے کتنے اچھے سے کارنر بن گئے ہیں یہ میرے پاس لیس تھوڑی کم تھی تو یہ ہمارے پاس یہ تھوڑی پٹی کم بنی ہے تو آپ اس سے بڑی بھی کر سکتے ہیں تین سے چارنچ اور بڑھا بھی سکتے ہیں یہ دیکھیں گھر میں آپ کے پاس ایکسٹر لیس بغیرہ پڑی ہو تو ان کو ویسٹ میں نہ جانے دیں کلر ملا کے ان کو آپ اپنی ڈیزائننگ کر سکتے ہیں ڈریس پہ یہ دیکھیں اگر آپ میرے ویڈیو فرس ٹائم ووچ کریں تو پلیس میری ویڈیو کو لائک کرنا اور میری چین کو سبسکرائب کرنا اور میری چین کا ضرور ویزٹ کیجئے گا وہاں پر آپ کو بہت اچھی چی ویڈیو ملیں گی اور ان تک میری ویڈیو کو ووچ کرنا یہ دیکھیں ہم نے اپنی پٹی کو لگا لیا یہ دیکھیں اچھے سے ہماری پٹی لگ گئی ہے بلکل نفاست کے ساتھ اب میں اپنا جو راؤنڈ نیک میں نے ریڈی کر کے رکھا ہوتا اس کو اچھے سے سیٹ کریں گے اور اس کے اوپر سلائل لگا لیں گے دیکھ میں سلائل لگا لیں اب ایکسٹرا جو ہمارے فیبرک اس کو کٹ کریں گے اور اس کو الٹی سائی پر ٹرن کر کے ہم ہینڈ سٹیچ کر لیں گے اور اس کے اوپر لٹکن وغیرہ جو آپ کے پاس بٹن لٹکن جو بھی پڑا ہوا آپ لگا لیں یہ دیکھ میں نے گلہ ریڈی کر لیا یہ میرے پاس لٹکن پڑی ہوئی تھی یہ بٹن بہت خوبصورت سے یہ میں نے لگا لیا یہ دیکھیں ہمارا کٹ کیے بغیر ہم نیچے دیکھیں کوئی کٹ نہیں کیا میں نے دیکھیں بلکل سیدھا ہم نے راؤنڈ نیک بنایا یہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہے یہ دیکھیں اور سینٹر میں بلکل اس طرح محسوس ہو رہا جیسے ہم نے پائپنگ کیو ہے بوٹ پائپنگ یہ دیکھیں کتنا خوبصورت ہمارا گلہ لگ رہا ضرور ٹریک جب بہت خوبصورت گلہ بن کے ریڈی ہوا ہے ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پیس کیا کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو بروقت آپ کے پاس پہنچ سکیں چلے پھر چلے پہنچ سکیں